چیف منسٹر نے کلیر اپنا جو نیریٹیو تھا حکومت کا اور حکومت کی سٹریڈیجی کا وہ بتا دیا کہ لوگ ڈان اس مسئلے کا حل نہیں ہے البتہ ہم دو چیزیں پیروارٹی بیسس پہ کریں کہ لوگوں کی ویکسینیشن کروائیں اور اس ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو اس کے لیے راغب کرنا ہے مائل کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے کیکیچ تتہ پانی کے اس مقام پہ جو بلوک رہتی ہے وہ تقریباً ایک کینسر ہے اور اس کینسر کا علاج پیراسٹامول اور پونستان سے کیا گیا تھا اس سے پہلے تو اس دفعہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کرے گی اس کی جو ڈائیورجن ہے تو وہ ایریا بڑا ایفیکٹ کرتا ہے گلگت بلتستان کی لائف لائن ہے ہماری تو ایک ٹو تھرڈ میجارٹی کی گورنمنٹ آلریڈی ہے البتہ فیڈرل میں بھی گورنمنٹ ہے پریونس میں بھی گورنمنٹ ہے اور پھر ایسی صورت میں ہمیں جتنا ہر حال میں جتنا چاہیے اور جتنے کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی کوششیں جاری و ساری اس نے رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک اچھے ماری جن کے ساتھ آگا بیشتی صاحب جیتیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایمن میں ہوں شبیر میر ناظرین آج کے پروگرام روپ روپ میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو ایک سلاب کی صورتحال کا سامنا ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ کوویٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور نگر میں جو زمنی الیکشن ہے وہ بھی موضوع ہمارا ہوگا بات کرنے کے لیے اور جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ صبح کے حوالے سے جو کچھ خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے میرے محمان مینسٹر انفرمیشن پلاننگ انڈیولپمنٹ فتواللہ خان خان صاحب بہت شکریہ میں نے مجھے آپ کو خان صاحب صحیح سٹائٹ کیا ویسے خان آپ کے نام کے ساتھ ہے جی بالکل ہے صحیح طبیعت کے اسی آپ کے پچھلے دنوں آپ کو تھوڑی سی ابھی بہتر ہے کوویٹ کے سمٹمز تو نہیں نہیں تھے بہت اچھا اچھا فتواللہ خان صاحب ہم نے دیکھا کہ ابھی کل پر سو آپ کو بھی فلٹ کے جو متاسرے علاقے تھے ان میں بھی آپ میں وزٹ کیا تھا اوورال کافی جلگت بلتستان کے اندر مشکلات کا سامنا ہے تباہی ہوئی ہے تو گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب آپ کا شکریہ گورنمنٹ جو ہے پہلے دن سے اپنے تمام ان معاملات کے اوپر جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے خواہ وہ فلٹ ہو عوام کے لیے ریلیف کسی بھی فیلڈ میں سیکٹر میں کسی بھی زندگی کے شعبے میں تو حکومت کا کام ہی یہی ہوتا ہے وہ عوام سے ووٹ اسی لیے لے کے آتی ہے کہ عوام کی دھیلیز پہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو پچھلے تقریباً دس پندرہ دنوں سے فلٹ کا یہ ایک سیلابی ریلے مختلف ندی نالوں میں اور علاقوں میں آ رہے ہیں ایون ڈسٹرک گلگت کی اندر دیامر بردستان اور غزر لگ بگ تقریباً تمام ڈسٹرکس میں سیلاب کا ایک پریشان کن حالت یقین سامنے آتی ہے اور فوراً حکومت جو ہے اپنی مشینری کو موبیلائز کر کے سڑکوں کو بھی کھول رہی ہے اور جہاں جہاں لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں وہ یقین ان ڈی اے میں اور متعلقہ جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں وہ ان کی سکروٹنی کر رہے ہیں ان کی لسٹنگ کر رہے ہیں وزیرالہ کی اتموجود کی کے حوالے سے لوگوں نے بھی محسوس کہ اپوزیشن بھی زیادہ اس کے اوپر بات کر رہی ہے تو وزیرالہ کو آپ کے خیال میں ہونا چاہیئے تھا نہیں کہ وہ ضروری معاملات اسلام آباد میں یقین ان چیف ایگزیکٹیو ہیں لوگوں کی نظریں ان کے اوپر تو ہوتی ہیں لیکن چیف ایگزیکٹیو کے نیچے پوری ٹیم جو متحرک ٹیم ہوتی ہے وزرا ہیں پھر کوارڈینیٹرز ہیں مشیر ہیں تو ہر ہر جگہ الحمدللہ ہمارے منسٹر صاحبان اور ہمارے کوارڈینیٹرز وہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے رہے متعلقہ محکموں کے ساتھ تو کمی محبت کے اس زمرے میں آپ کمی محسوس کرنے کا کہہ سکتے ہیں وہ اچھی بات ہے البتہ نظام انہی کے حکم کے مطابق بہترین چلتا رہا ہے اور یہاں تک کہ یہ جو کیکیچ تتہ پانی کے اس مقام پہ جو بلوک رہتی ہے وہ تقریباً ایک کینسر ہے اور اس کینسر کا علاج پیراسٹامول اور پونسٹان سے کیا گیا تھا اس سے پہلے تو اس دفعہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کرے گی اس کی جو ڈائیورجن ہے تو وہ ایریا بڑا افیکٹ کرتا ہے گلگت بلتستان کی لائف لائن ہے انشاءاللہ اس کو بھی آپ نیکسٹ یئر سے دیکھیں گے کہ جی ہم اس طرف روڈ تتہ پانی کے حوالے سے کچھ کمنٹس ہمارے پاس لوگوں کی طرف سے آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ دھیان دیں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڑیوں کا وہاں پر رش اس وقت بہت زیادہ ہے منیجمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے سٹک ہیں شاید اس طرح کی اطلاعات آپ تک بھی پہنچے تو اگر یہ ممکن ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی پولیس وغیرہ بیش نہیں کی تو اس کو آپ بات میں ضرور دیکھیں جی انہیچ اے ایف ڈیو سب لگے ہوئے ہیں ہماری انتظامیہ دیامر کے کمیشنر صاحب آپ کو خود پتہ ہے ڈی سی کمیشنر صاحب تو سپیشلی فل ٹائم وہاں پہ لگے ہوئے ہیں بہنگم صورتحال ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے اوپر سے خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی میں نکلوں کسی بھی طرح تو اس صورت میں تھوڑی سی صورتحال اگر پینک ہو جائے تو حکومت اور انتظامیہ اور مشینریز وہاں پہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں تو الحمدللہ کوئی بہت بڑے سانہات سے اللہ نے بچایا ہے اس جھٹیال نالے میں بھی پھر آپ کے نپور اور برمس نالے میں اس کے علاوہ کارگاہ پھر نلتر غزر دیامر تو جو تھوڑے بہت نقصانات ہوئے ہیں انشاءاللہ حکومت وقت ان کے اس نقصان کے اوپر مرہم پٹی ضرور کرے گی اور پہلی پیرارٹی آپ کو پتا ہے کہ ایسی صورت میں کمیونکیشن کو تھرو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تمام انڈی ایم اے سے لے کے پھر وان وان ٹو ٹو ہے پھر ڈسٹرک انتظامیہ ہے پی ڈبلو ڈی ہے یہ سارے لگے ہوئے ہیں ان اچے ہیں سب مطلب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں صحیح بلکل اچھا کوویٹ کے حوالے سے بھی صورتحال کافی گھمبر ہے کیونکہ اماد کچھ زیادہ ہو رہی ہیں کیا سٹریٹیجی ہے لگ ڈون کی ہے کیا نہیں ویکسینیشن کی ہے کیا گورنٹ سوچ رہی ہے لگ ڈون کے حوالے سے تو اس دن چیف منسٹر نے کلیر اپنا جو نیریٹیو تھا حکومت کا اور حکومت کی سٹریٹیجی کا وہ بتا دیا کہ لگ ڈون اس مسئلے کا حل نہیں ہے البتہ ہم دو چیزیں پرورٹی بیسس پہ کریں کہ لوگوں کی ویکسینیشن کروائیں اور اس ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو اس کے لیے راغب کرنا ہے مائل کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے اس کے لیے جو تینوں ہمارے مذہبی سکولرز ہیں یا پھر مذہبی ہمارے پیشوا ہیں ان تک بھی اپروچ ہو گئی ہے انہوں نے بھی اپنے پیغامات آپ نے خود دیکھا اس دن میں خود چل کے گیا تھا ان تینوں کے پاس تو اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے اور لوگوں کی جو ہے شرع جو ہے ویکسینیشن کی وہ دن بہ دن انکریز ہو رہی ہے ایک پوزیٹیو ہے کہ گلگت بلتستان چونکہ کچھ ایسے علاقے دہاتی ہیں جن کو شروع شروع میں شاید کسی ایک ڈاکٹر نے غلط پیغامک دے کے تو لوگوں کو کنفیوز کیا تھا تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگ ویکسینیشن کر رہے ہیں پھر ماسک پہننا ہے سوشل ڈسٹینسنگ قائم کرنی ہے تو حکومت یقیناً جبر نہیں کرتی کبھی بھی اپنی عوام کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ یہ فیصلے نہیں ہوتے البتہ اپنے جتنے ٹولز ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے صحیح ٹھیک ہے جو ویکسینیشن وگرہ کی تو کوئی کمی نہیں ہے بلکل کمی نہیں ہے سٹاک ان کے پاس موجود ہے میرے پاس ہمارے ماشاءاللہ ایک بڑے قابل اور تیز ہے اس کے فوکل پرسن ہے ڈاکٹر عبدالسلام وہ روزانہ کی ڈیٹیلز ہمیں بیجا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا اپنا ایک گروپ ہے گورنمنٹ کا اس میں چیف منسٹر خود اس کو باج کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہر منسٹر اپنی ایکٹیوٹیز اس میں کرتے ہیں نگر الیکشن کے حوالے سے نگر میں کیا ہو رہا ہے سر الیکشن ہوگا آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ اپوزیشن نے آج جا حفیظ الرحمن صاحب نے نون لیگ کی طرف سے انہوں نے ایک بائیکار کیا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کی ہے جو کوائڈنیٹر اس ٹائم پہ لگانے کا کیا جواز تھا دیکھیں جنرل الیکشن جو پندرہ نومبر دوہزار بیس کو ہوئے تو اس وقت حفیظ الرحمن صاحب کی پاس کونسے کانڈیڈیٹ وہاں پہ تھا کہ اس نے کتنا ووٹ لیا تھا سوال تو یہ ہے پھر ایک بندہ جنرل الیکشن میں ٹکٹ ان کے لیے بندہ نہ ملے زمنی الیکشن میں تو مشکل ہی ہو جاتا ہے تو باگ تی چور کی لنگوٹی ہی صحیح انہوں نے تو وہ آج فیصلہ کیا ہے اور حفیظ الرحمن کی اس فیصلے کو میں داد بھی دیتا ہوں اپوزیشن اور مخالفت اور اختلافات سب اپنی جگہ لیکن ہوشیار ہیں ہوشیاری کا فیصلہ کیا ہے میدان ان کو چھوڑنا تھا چھوڑ گئے پوزیشن پی ٹی آئی کی الحمدللہ مضبوط ہے کیونکہ پچھلے الیکشن میں آج سے آٹھ مہینہ پہلے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ اسی کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے انہوں نے ایک ہینڈسم ووٹ لیا تھا تین ہزار کے قریب ان کا ووٹ تھا اور زندگی کا پہلا الیکشن تھا اور اس علاقے سے زیادہ آشنا نہیں تھے وہ باہر ملک میں زیادہ رہے پھر کراچی اسلام آباد میں تو آٹھ مہینوں سے وہ اپنی کنسٹوئنسی میں مستقیم ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے یہ الیکشن کتنا اہم ہے آپ کے خیال ہر حال میں اس کو جیتنا ہے نہیں مطلب ہر حال سے میری ملائد یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی means استعمال کر کے مطلب لوگوں سے vote ہی لے کہ جیتنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے نہیں بہت امپورٹنٹ میرے جیتنا ہر حال میں جیتنا چاہیے اور جیتنے کے لیے جو کینڈیٹ ہے وہ اپنی کوششیں جاری وہ ساری اس نے رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک اچھے مارجن کے ساتھ آگا بیشتی صاحب جیتیں گے صحیح صبح کی طرف آتے ہیں پرائیم میرسٹر کا ایک تو کشمیر الیکشن کے دوران ریفرینڈم کے حوالے سے آزاد کشمیر کا سٹیٹمنٹ سامنا آیا اور اس کے بعد جی بی کونسل کا اجلاس ہوا پہلے دفعہ جس میں گلگت بلتستان کی نمائنگی نہیں تھی اس میں الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی بات ہو گئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بی کی آزادی کا دن ہے وہ یہی پہ آکے منایا اور ہیلی پیٹ کے مقام پہ انہوں نے عوام سے مخاطب ہو کے بلخصوص نوجوان گلگت بلتستان کے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہا آپ کا جو دیرینہ مطالبہ ہے آپ کی خواہش ہے آپ مین سٹریم پاکستان کی پولیٹکس میں اور اپنے رائٹس کے حوالے سے شامل جو ہونا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور میں آپ کو مین سٹریم میں لے کے آوں گا تو اعلان تو پہلے ہو چکا تھا اس اعلان کے بعد اس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک پرونشل کمیٹی بنی اسمبلی میں پیش ہوا اسمبلی نے یونانیموس لی اس کو پاس کیا کر کے چلا گیا وہ جو قرارداد مرکز کے پاس مرکز میں بھی ایک کمیٹی کنسٹیوٹ کومی اسمبلی کی طرف سے بنائی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے انہوں نے بھی کافی میٹنگیں اس کے اوپر کی ہیں اب انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پانچوہ آئینی عبوری صبح بنایا جائے گا جو پروسس ایک ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے وہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ تو میں سمجھتا ہو گیا ہے کیونکہ کمیٹی کمیٹی کا بننا قرارداد کا پاس ہونا وہاں بھی کمیٹی بن گئی اس کمیٹی کی میٹنگیں تقریبا میچور ہو گئی ہیں اب اس پورے ماحول کو لے کر جائیں گے قومی اسمبلی میں وہاں اکثریتی ووٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا اور آئین کے کن کن شکاعت کے اوپر ترمیم ہوگی وہ پھر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں موسیقی لڈو سی محبت ہویا کہ کسی جہت زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ ہم پہاڑوں کے ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو یا پھر ہو کسی پیاری کی ٹریٹ نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ آپ کی اپنے نیشنل بیکرز صحیح جی بھی کونسل کے الیکشن کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو صبح کیسے بنے گا اگر صبح بننا تھا تو الیکشن کیوں ہوں گے یہ بات اپنی جگہ ان کی درست ہے صبح بنے گا تو کونسل کا میرے خیال سے کوئی رول نہیں ہوگا لیکن ابھی کونسل کے لئے بھی کوئی ڈیڈ فکس نہیں ہوئی ہے کیا کونسل پہلے ہو صبح کی طرف پیش رفت پہلے ہو اور اگر صبح کی طرف پیش رفت ہو جاتی ہے جلدی تو کونسل نہیں ہوگا اگر کونسل پہلے ہو بھی جائے پھر اگر آپ کا پروینس کا جو ڈیسیشن ہوتا ہے وہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ کینان کونسل کو ختم کرنے میں کوئی کباہت تو نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ فتول اللہ خان صاحب آپ ہمارا پروگرام آئے ناجرم پروگرام آپ نے دیکھا فیٹ بے ضرور دیجیں اجازت دیجیں اللہ حافظ